السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ایک منٹ کا مدرسہ اس کے سبق نمبر دس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو اس کو شروع کرتے ہیں ترجمہ نماز الرجیم اس کا معنی تمردود اب اعوذ باللہ کا مکمل ترجمہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے شیطان مردود سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان خناس لعین مردود سے اللہ تو بچا سکتا ہے کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی نمبر دو پہ ایک سنت نماز میں قیام کی سنتیں پیچھے بیان ہوئیں یاد رکھیں جو پیچھے دو سنتیں گزری ہوتی ہیں ان کو اگلے سبق میں دہرائے جاتا ہے یہ اس کتاب کی خوبصورتی ہے تاکہ پچھلی سنتیں ذہن میں رہیں تو گزشتہ سبق نمبر نو اور آٹھ میں جو دو سنتیں بیان ہوئیں تھے ان کا دہرائی ہو رہی ہے ہم نے پیچھے پڑا کہ مرد حضرات چھنگ لیا اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کے گھٹے کو پکڑیں اور مرد حضرات درمیانی تین انگلیوں کو اپنی کلائی پر رکھیں اور آج کی سنت پڑھ رہے ہیں مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں مرد حضرات اپنے ہاتھ جو ہے وہ باندھیں تو ناف کے نیچے باندھیں نمبر تین ایک کبیرہ گناہ بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے دھوکہ دینا کسی کو دھوکہ دینا کسی بھی انداز سے ہو ہر طرح سے گناہیں کبیرہ ہیں بہت بڑا جرم ہے نمبر چار گناہ کے نقصانات گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب ہو جاتا ہے جس سے گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے ایک گناہ دوسرا گناہ تیسرا سمجھ لیں گناہوں کی نحوست ہمیں پڑ گئی ہے اور گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے نمبر پانچ تات و عبادت کے فوائد تات سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے اللہ کی فرما برداری سے دل میں سکون اور اتمنان سے پیدا ہو جاتا ہے جس کی لذت کے سامنے ہر چیز کی راحت حیچ ہے یعنی دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت مل جائے وہ کم ہے اور عبادت میں جو لطف اور مزہ آتا ہے اس کا کہنا ہی کیا سبحان